آس آمدیکوم ٹکڈ میں خوش شامدید تو بھئی یاد میں لے کے ہوں ان باکسنگ کے لیے فین ٹیک ایک اور گیمنگ ماؤس کی اب اس کا جو موڈل ہے وہ ہے ایکس سکسٹین تھوڈ ٹو اور اس کا اندر ہمیں ملتا ہے پکس آٹ کا سینسر آر جی بھی موڈز وغیرہ اور اس کا اندر ہمیں جو پروگرام کا سپورٹ ہے وہ بھی ملتا ہے دا کہ آپ اس کو کسٹمائز کر سکو اپنے حساب سے باقی اگر بات کریں اس کی بھئی پرائس کی تو وہ ہے تقریباً کوئی تئیس سو سے پچیس سو روپے کے درمیان میں تو بائی لنک میں دے دوں گے گا اس کا ڈسکرپشن میں اگر آپ میں سے کس نے پرچیز وغیرہ کرنا ہو تو جا کے پرچیز کر سکتے ہو خیر دیکھیں اس کا بھئی ڈبے کو تو ڈبے کو پر جو اس کی تصویر ہے وہ بنائی بھی ہے باقی سپیسیفیکیشن کو مینشن کیا ہے جو کہ آگے چل کے مابلوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو اس کے ڈبے کو بھئی میں کھولتا ہوں اور ڈبے کے اندر سب سے پہلے ملتا ہے اس کا ورانٹی کارڈ جو کہ آپ اس کی ورانٹی وغیرہ کلیم کر سکتے ہو باقی اور ربے میں کچھ ہے نہیں تو آ جاتے ہیں سیدھا اپنے ماؤس کے اوپر اور اگر سب سے پہلے بات کریں بھئی اپنے ماؤس کی بیل قوالیٹی اور all over design کی تو بیل کافی فٹ قسم کی اس کی بنائی بھی ہے پلاسٹک کی بات کریں تو اس کے اندر مائٹ قسم کا جو پلاسٹک ہے وہ یوز کیا ہے تو all over جس کی فینش ہے وہ مجھے کافی صحیح لگی ہے اس پرائس رینج کے حساب سے جو اس کی فینش ہے وہ مجھے دیفینیٹلی یار کافی فٹ قسم کی لگی بھی ہے سیریسلی کافی فائن قسم کا پلاسٹک اس کے اندر یوز کیا ہے تو مجھے بیلڈ وائز یار فرسٹ لوک کے اندر کافی پسند آیا یہ اور باقی اگر بات کریں اس کی بھائی سائٹ وغیرہ کی اور اس کی آپ کہہ لو ہینڈ گریپ کی تو all over ہینڈ گریپ مجھے کافی صحیح لگی ہے میرے ہاتھ کافی بڑے ہیں مگر میرے ہاتھ کے لحاظ سے اس کی جو all over ہینڈ گریپ ہے مجھے کافی صحیح لگی ہے ہاتھوں کے اندر دہت وغیرہ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ کے ہاتھ بڑے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے کافی صحیح لگیا ہے باقی اگر بات کریں اس کی بھئی کیا کہتے ہیں بٹن پلیسمنٹ کی تو اس کے اوپر والی سائیڈ وہاں پہ ہمیں لیفٹ رائٹ پلک مل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ درگ بلک بھی کر سکتے ہو جو کہ اس طرح کی پرائس رینج کے اندر ہمیں کم ہی ملتا ہے تو اس کے اندر مجھے کافی صحیح چیز لگی ہے باقی سینٹر کے اندر اس کا جو سکرول ویل ہے اس کو ایڈ کیا ہے جو کہ آپ سکرول ڈاؤن کر سکتے ہو اور اس کے نیچے والی سائیڈ کے اوپر دو بٹنس کو ایڈ کیا اور جسے آپ اس کو جو دین گیا ہی ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہو جو کہ آپ اپنے سوٹر سے بھی کسٹمائز کر سکتے ہو رہیس اس کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ جو سٹیپس ہیں وہ ملتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو سوٹر کے ساتھ کسٹر ہو تو یہ اس کے اندر سارا سینٹر ملتا ہے اس کے نیچے ہی ہمیں جو ہے اس کی لائٹ چینج کا بٹن مل جاتا ہے جو کہ آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہو جو کہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو میں لئے آپ اس سے جو اپنی آر جی بی لائٹس وغیرہ وہ کسٹمائز کر سکتے ہو اور اگر اس کی جو لیف سائیڈ ہے وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی دو بٹنس کو ایڈ کیا ہے جو کہ گیمنگ کے دوران میں ری لوڈ فائر جو بھی آپ اپنے حساب سے یوز کرنا چاہو اس حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو تو یہ اس کے گوچھ ہمیں بٹن پلیسمنٹ مل جاتی ہے باگے اگر اس کی آر جی بی کو دیکھیں تو بھئی آر جی بی میں پورے فل ماؤس کے اندر ملتی ہے سائیڈ سے نیچے سے آگے دوسری سائیڈ کو پر تو آل آور جو اس کی آر جی بی کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی مجھے کافی صحیح لگا ہے اس کا جو آل آور لک ہے وہ کافی پیاری لگتی ہے تو مجھے اس کا آر جی بی کا ڈیزائن ہے اسپیشلی وہ بھی کافی زیادہ پسند ہے لوگوں کے اندر بھی جو ہمیں آر جی بی ہے وہ ملتی ہے تو آر جی بی کا بھی فل سین ہے اس کے اندر کافی فٹ قسم کی لگتی ہے اور یہ بھی آپ کسٹرمائز کر سکتے ہو اس کے ساپٹر کے ساتھ میں ویسے بٹن کے تھو بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر میں ساتھ آر جی بی موڈز مل سکتے ہیں اور باقی اس کے اندر آپ ایڈویجویل جو کلرز وغیرہ ہیں وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے ساپٹر کے ساتھ میں اور باقی یہ بٹن پریس وغیرہ کر کے بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کے اندر سارا سین ہے باقی اگر بات کریں اس کے بھئی نیچے والی سائٹ کی تو وہاں پہ مل جاتے ہیں اس کا ہمیں سنسر جو کہ پکس آرٹ کا سنسر ہے جو کہا کے جل کے میں آپ لوگوں کو ٹیٹیل میں بتا جو اس کی مین سپیسیفیکیشن کے بارے میں تو ذرا آپ تھوڑا انتظار کرو باقی ساتھ میں اس کے ربر فیٹس وغیرہ کوئی ایڈ کی ہے جو کہ کافی سمودھ رہتے ہیں آپ کی گیمنگ کے دوران میں تو آل آور اس کا ایکسپیرینس اور یوز اچ کا میرا کافی صحیح رہا ہے باقی اگر دیکھیں اس کی بھئی وائر کو تو وائر اس کے اندر یوز کی ہے 1.5 میٹر کی اور اس کی جو آپ کہہ لو قوالیٹی ہے وہ کافی اچھی ہے بریڈٹ کے بل اس کے اندر یوز کی ہوئی ہے تو آل آور جو اس کی مجھے قوالیٹی ہے وہ کافی صحیح لگی ہے تو میری طرف سے اس کی بلڈ کافی فٹ قسم کی مجھے لگی ہے تو بلڈ کو میں ٹین بائی ٹین دوں گا باقی اب آجاتے ہیں بھائی اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کے اوپر تو اس کے اندر میں ملتی ہے 4200 ڈی پی آئی میکسیمام اب کچھ لوگوں کو یہ کم لگے گی مگر میرے لحاظ سے اگر اتنی ڈی پی آئی نورمل اگر آپ نے گیمنگ وغیرہ کرنی ہے اس لحاظ سے باقی اگر بات کریں اس کے بھئی سینسر کی تو اس کے اندر یوز کیا ہے پکس آٹ کا سینسر اور اگر آپ لوگوں کو پکس آٹ کا پتہ ہے تو دیفینیٹلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی کمپنی ہے سینسر ہمیں کافی فٹ قسم کا ملتا ہے تھوڑے الفاظ ہو کے اندر میں بتاؤں اور باقی اس کے اندر جو پول ریٹ ہے وہ ہمیں 1000 ہٹس کا ملتا ہے سکس مایکروکیز ہیں جو کہ آپ اپنے حساب سے سوفیر کیوٹو اڈجیسٹ وغیرہ کر سکتے ہو اس کے ڈی پی آئی بٹن کلر بٹن کو بھی آپ اپنے حساب سے کنورٹ وغیرہ کر سکتے ہو تو یہ سارا سینس کے اندر ملتا ہے باقی اگر بات کریں اس کے بھئی آپ کہلو ہینڈ گریپ کی تو جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا مجھے آل آور اس کی گریپ ہے وہ کافی صحیح لگی ہے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے بڑے آت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کر سکتے ہو گریپ وائز بھی مجھے کافی صحیح لگا ہے تو آل آور آپ کہلو اس کی گریپ بھی کافی فٹ قسم کی بنائی ہوئی ہے باقی اگر اس کی سوچ کے بات کریں تو اس کے اندر 5 ملین کلکس کا جو ہمیں کہہ کہتے ہیں گرنٹی ہے وہ ملتی ہے اور اس کے اندر ہومر آن سوچز کو یوز کیا ہے جو ایک طرح سے ہومر آن سوچز سے بجٹ گیمنگ ماؤس ملا ہے جو کہ اس طرح کی سپیکس کے ساتھ میں آتا ہوں جس کے اندر پکس آٹ کا سنسر یوز کیا گا اور ہومر آن سوچز ہوں تو یہ مجھے کافی فٹ چیز لگی اور باقی یہ کسٹرمائز ہو جاتا ہے اس کا سوفٹر کے ساپ سے بھی تو پچیس سو سے درمیان کے اندر یہ کافی فٹ قسم کا ماؤس ہے اور کافی ایسا سیل بھی ہو رہا اس کے کافی بھی پوزیٹیو ریوز وغیرہ باقی اس کا بائی لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ اسے کسی نے لینا وغیرہ بھی ہو تو جا کے لے سکتے ہو باقی میرے طرف سے ریکیمنڈیڈ ہے کوئی سوال وغیرہ تو میرے ساپ میرے ساپی کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ لو باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ